چھوٹے سے کاؤں جاتے ہیں انہوں نے ایک سکول شور کیا کہ وہاں ایک انجور کی بدت تھی انہوں نے اور وہاں سے انہوں نے بچوں کو ہٹایا ان کو موٹیویٹ کیا گھروں میں جو سچی کرکا کام کرتے تھے جن کے موہ پہ سیاہ لائے کیوں وہ کالت ملی ہوئی تھی جو پہ چہرے ہوئے ہیں جن کے پاہ میں چھوٹا نہیں تھے انہوں نے مانا سبنایا سیلپور کی سرزن میں چھوٹے سے کاؤں جاتے ہیں انہوں نے بچیوں کو وہ فٹبال سے مانس ہو گیا اور وہاں کے وہاں پہ ایک انجور کی بدت تھی اور ایک بہت بڑا سکول بنایا ہے اور اس سکول کے بچے یہ جب جب پاپس میں یہ لے کے گئے بھروں نے خود لے گئے ان بچوں نے وہ جو وہاں سے ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں سے ہی دعا کہ ان بچوں کو صرف دو مرے آتے ہیں دو دن ڈسٹر ریویشن کیلئے دے رہے ہیں سات دن آنے میں جو سکھان دا ہوں یہ اکبال کی شہیرات کی سبنایا ہے اکبال یہ کہنا چاہتے ہیں میری آسل بیلش نہیں ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اس دنے کی تریم پیٹی ہیں تو اکبال کے اسی جدید جو ان کا کونسٹس کا اس کو لے کے آگے چلیں اس ساب سے اکرام شریف کردی ہے کہ وہ ایپی ٹی پی آئے ہیں اور ایپی ٹی جو ہے یہ کوئی غیر قسم کا کونسٹس نہیں ہے ابعین اکسنا بھواتے ہیں رب بھی آنے نہیں کہہے باتوں یہ بھواتا کہ وہ خاندان کونوں میں کہ وہ خاندان کلا، ہمیں اس کے لئے بھواتی نکل بھی کہ اے اللہ تو مجھے ہی نہیں بھواتں یہ تم مردے کو کیسے دیں گے اللہ کی دانتے ہوئے کہ کیسے کہا، کارکٹس نے اپنارو بھی یہ درے ہر پا ہے اب ہم دے دنے اس دنے کی بات چائم پر دے لوں انھیں فیمہ مناروں ان کو میٹس کرو ان کو ہر پہنم پر لکھو آواز دو وہ غدر درہیں کریں پورا پریکٹیکم گرکٹس ہے آج ضرور جو ہے پریکٹیکل ایٹوپیشن یہ ہے آج ضرور جو ہے ایکٹیوٹی بیسٹ ایٹوپیشن یہ ہے اگر یہ چیز آگیں اور نئی سنجام یہ لاحظہ شیئر سے یہ کہا جاتا ہے Thank you all very much بے موجودہ دنیا میں اُبرتی نہیں قومیں جو ذر بے قلیبی نہیں رکھتا وہ سنر گیا یہ سجناب بانہ صاحب بلانستان صاحب اور میں جناب گاؤرہ مچکہ صاحب خداوہ دیتا ہوں کہ وہ کہا میں اقبال کو اپنے خدا کی بھی کرنا ہے حضراتِ درامیکت انیس سو پچیس کا زمانہ تھا پرفیسر یوشف سلیم چشتی نے جو علامہ اقبال بشائری کا بغور مطالعہ کرتے رہے تھے عرض کی حضرت آپ کی کتابیں تکرسائی ہوئی نہ نقش فرمت نہ دونسکرائے کہا خوش نبی سی مسلمانے کا خاص مشغلہ تھا خوش نبی سی جو مسئلی ایک دن میں نہیں آسکتی میری کتابوں کو بار بار پڑھو سمجھا لیں میرے دوست محمد صاحب بر صاحب نے جب مجھے خکم دیا کہ تلاوت بھی کرنی ہے اور علامہ کے چاندہ شاہد کا تردیم بھی درم کرنا ہے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کے آبو کیاں سہرہ میں پھینک دیا جا کہاں علامہ کی سوچ پر کہاں میری مرڈل آیا چلیا جس کا بہار میں نے ساکھ پڑھ سا سے بھی کیا تو انہوں نے دعنا دیا اہم نے اگردو ہو اور علامہ کے شہروں میں تردیمہ نہیں کیا تاب پرخیصر یوسف سریم چشتی مجھے بہت یاد ہے جنہیں علامہ نے پرخیصر کا دعنا نہیں کیا تو بہت اجراد اکرامی کے ادھر میرے معلوم والد صاحب چیار جمال پاس انہیں علامہ کا بیشتر کلام جبانی جاتے کیونکہ وہ دن میں کلی بہا ہے علامہ کی کتابوں کی ورک کردانی ورک کردانی کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ علامہ پاس کے بڑے بڑے شہرائی میرے والد صاحب سے ملتے رہے ہیں اب کلام اکبال کی تشریحات سمجھتی ہیں میرے والد صاحب پاس کرتے تھے علامہ اکبال کی اشار در ایسل قرآن کی تحصیل ہے والد صاحب کی روح کو تھنڈی ہواں کے جانتے کا اچانی کے لیے میں نے چند اشار دکھے ہیں جن میں علامہ نے قرآن پاک کی الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کی اعجاب کی حصوں کا ترجمہ کروں گا اور پھر شیخ پڑھوں گا قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا اور یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اکبال کی شیخ اکبال کی سمجھ میں آ جائے گا قرآن میں سے ایک آیت حصہ ہے قُلْنَا لَا تَحْخَفْ قُلْنَا لَا تَحْخَفْ اِنَّا قَانْتَ لَا ترجمہ ہے ہم نے کہا اجھو گا بے شک تو ہی غالب ہوگا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے جیسے ابھی دکھر کر رہی تھے یہ تھے سب کہلے تو اس میں اپنے پاکس شیر میں اسمار کیا مگر میں ایک شیر بیان کرتا ہوں مثلِ قلیم ہو اگر مثلِ قلیم ہو اگر مار گا آزمان ہو ابھی درخت دوسرے آتی ہے پاہوئے لا بحاب ایک آیت کا حصہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا یَبْلِفَ قلیم ہو چکھ relatو پاہ sü 得 اس ڈی وں totally جو ت دوسرے